اس میں سے وہ اسلام کا نظام ہو جائے گا سودھ نکال دی اپنا سرمایہ ہے کام کرو محنت کرو تھوڑا سرمایہ ہے چھابڑی لے کے جاؤ شام تک سو پچاس روپے ہو جائیں گے زیادہ ہو گیا ریڈی لگا لو زیادہ ہو گیا ہے دکان بناو خوکہ لگاو دکان بناو اور کرو ایکسپورٹ کرو اپنا سرمایہ اپنی محنت جو چاہو کرو مل کر سرمایہ بھی جمع کرو اور مل کر محنت کرو ٹھیک ہے کو اپریٹس بنا لو شراکت کرو اجازت ہے محنت کرو تمہارا ہو گا یہ لیکن صرف پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے پیسے کے ساتھ محنت لگے ابھی میں نے صرف نفس استعمال کیا پسندیدہ نہیں ہے جو چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں اسے مکروح کہتے ہیں اور جو بالکل حرام ہو حرام مطلق اس سے یہ کم تر درجے کی شہد مکروح جائز ہوتی ہے فلاشہ مکروح ہے اس کا مطلق ہے حرام نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے آپ اس کو یوں سمجھئے اگر آپ اپنی نقد کی پونجی کہیں رکھ کر بینک میں اور بارہ پرسنٹ یا دس پرسنٹ منافر سالالہ لے رہے ہیں اس میں نہ آپ کی کوئی محنت ہے کوئی دقل نہیں ہے یہ سود ہے حرام مطلق ہے اتنا بڑا حرام ہے جتنی کہ کوئی دوسری شیئے حرام نہیں شراب سے سینکڑوں گناہ ہزار گناہ زیادہ حرام زنا سے سینکڑوں گناہ زیادہ حرام یہ میں نہیں کہہ رہا محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اے سروہا سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے اینکہ رجل امہو کہ کوئی شیست اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اب حساب کتاب جوڑ لیجئے ریشو پروپورشن بنا لیجئے سود نکال دو ہاں کچھ شکلیں ہیں کہ جو جائز قرار دی گئی ہیں بغیر محنت کے بھی پیسہ کمانے کی وہ کیا ہے آپ کے پاس دس لاکھ روپے تھے دس لاکھ کسی کو دے دیا کہ آپ مجھے دس ہزار مہانہ دیتے رہیے حرام ہو گیا دس لاکھ کا مکان بنائیے اور وہ مکان کرائے پر دے دیجئے دس ہزار مہانہ پر یا پاندھار مہانہ پر یہ جائز ہے محنت تو اس میں بھی نہیں لگی نا مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے مکان اس نے بناو جیتنی تمہاری ضرورت ہے اور اگر ضرورت سے زائد بنا لیا ہے اپنے بھائی کو دے دو ماضی قریب کے اندر بھی ہمارے دے ہاتھ میں مکان کے قرائے کا کوئی تصبر موجود نہیں لیکن حلال ہے حرام نہیں ہے البتہ اس کو جو چیز کوالیفائی کر دیتی ہے وہ کیا ہے پیوریفائی کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دس لاکھ اگر کسی کو نقد دیا تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ پندرہ لاکھ بن جائے بیس لاکھ بن جائے اس کا بھی امکان ہے پانچ لاکھ رہ جائے سال میں وہ مائے ہے فلویڈ ہے اس میں اگر آپ نے نقد تیہ کر لیا کہ میں تو اتنا لوں گا یہ حرام مطلق احسود ہے لیکن مکان دس لاکھ کا بنا کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ کیا لے گا سوائے اس کے کہ مہینے بھر رہا ہے اس کا بدل آپ نے لے لیا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ فکس فارم آف کیپیٹل ہے وہ فلویڈ فارم آف کیپیٹل ہے لہذا فرق ہے اسی طرح مزاربت ہے جائز ہے وہ جائز کیا ہے میرے پاس پیسہ ہے میرے اندر صلاحیت نہیں یا میں بیمار ہوں یا میں بوڑھا ہوں یا خدا فرض کیجئے کوئی خاتون ہے وہ پیسہ گھر میں نہیں رکھنا چاہتی کہتی ہے کہ بھئی کام میں لگے کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ کام کرے اس کو کہتے ہیں مزاربت سرمایہ ایک کا کام دوسرا کرے اس میں اگر نفع ہو جائے تو دونوں تقسیم کر سکتے ہیں جو بھی تیہ ہو آدھا آدھا ہو تہائی اور دو تہائی ہو جیسا بھی تیہ ہو جائے لیکن اگر نقصان ہو گیا تو پورا نقصان بال والے پر آئے گا کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے تو تمہیں دس لاکھ دیئے تھے میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی مجھے تو دس لاکھ واپس کرو نقصان ہو گیا اس کے تو آٹھ لاکھ رہ گئے اس میں تاوان مزارب پر نہیں آئے گا عامل پر نہیں آئے گا ہاں اس کی محنت گئی اور اس کا پیسہ گیا اس شرط کے اوپر کہ تاوان اور نقصان اس کام کرنے والے پر نہ آئے محنت کرنے والے پر نہ آئے جائز کر دیا گیا کہ آپ مزاربت کے اندر پیسہ لگا کر اور اس میں اگر نفع ہو جائے تو کچھ لے سکتے ہیں یہ دو شکلیں ہیں جائز ہیں پسندیدہ نہیں ہیں باقی وہ شکل معین شرع سے نفعی 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 یہ جیسے کہ میں ارس کر چکا ہوں حرام مطلق زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام شراب سے لاکھوں گنا زیادہ حرام ایک تو یہ نکال دیجئے امریکہ کے نظام میں سے اگر یہ نکال دیں یہودیوں کی موت واقع ہو جائے گی یہ جو فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں سود کی وجہ سے ہندہ سود کا دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ سٹیٹس او امریکہ کی ہے قرض خا کون ہیں یہودی بینکرز ہیں اور امریکہ کی حکومت جس کو عالمی اور سوپر ام اور سپریم طاقت کہا جاتا ہے اس کی حکومت کو اپنی کرنسی پر اختیار نہیں ہے issue and control of currency is not in the hands of the government of United States of America it is in the hand of the bank which is owned by the Jews دوسری شے کونسی اندکالیں امریکی نظام میں سے جوا دیکھئے چانس بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو بھی production ہوتی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کچھ محنت ہے کچھ چانس بھی ہوتا ہے وہی سرمایہ وہی محنت آج زیادہ دے گیا وہی سرمایہ وہی محنت کل اتنی قبائی نہیں ہوئی وہی سرمایہ وہی محنت پرسوں ہو سکتا ہے لاؤس ہو جائے چانس ہے لیکن بحث چانس کی بنیاد پر کمانا حرام مطلب یہ فرق ہے جوا کسے کہتے ہیں داؤ کھیلو محنت چانس بھی وارے نیارے لاتری یہ سارا stock exchange کے اندر ایک دم زلدلہ آ جاتا ہے کیوں آ جاتا ہے ساری سپیکولیشنز کے اوپر معاملہ چل رہے ہیں اور جن کے ہاتھ میں وہ لیور ہے stock exchange کا یہودی ذرا ہر کر دیں گے زلزر آ جاتا ہے اسی لئے کہا گے افصل باغ کا پھل جب تک آنا جائے اس کا ٹھیکہ نہیں تہ کیا جا سکتا باغ کا پھل